دو دیبراہیم جو ہے ان کو سلو پوائزن دے دیا گیا ہے جی کراچی کے اندر اچھا اس پہ بہت سارے لوگوں یہ بسیقلی سوشل میڈیا سے یہ خبر بنی بہت سارے ٹویٹر ہینڈلز نے انڈیا کے اندر اس کے اوپر بات کرنی شروع کی پھر ٹویٹر ہینڈلز کو دیکھتے دیکھتے مین سٹریم میڈیا نے لکھنا شروع کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی بات چل پڑی جی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اس کی وجہ سے ڈاؤن ہو گیا how do you see this کہ یہ کیونکہ پاکستان کہتا جی دو دیبراہیم تو یہاں ہے ہی نہیں ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے کہیں لوگوں کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ انڈیا کے اندر وہ موڈی صاحب کو نہ کر دی بائیڈن نے تو یہ بسیقلی تینشن ڈیورٹر لگا دیا انہوں نے اور کہا ہے بس ٹھیک ہے عوام جو ہے نا ان طرف چل پڑے how do you see this نہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تینشن ڈیورٹ کرنے کی کوشش ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کل شام میں جو ہے ایک طرف تو عمران خان کی پولٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ ٹوٹر سپیس پہ کچھ چل رہا تھا ایونٹ تھی کہ وہ ہوسٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نکلی داود ابراہیم والی بھی سوشل میڈیا کی خبر ہے وہاں ہی پہ شروع ہوا کہ اس کو کسی نے پوزن دے دیا ہے اور اس کی حالت خراب ہے اس کو ہسپیٹل لے جائے گیا ہے اس کے ایک دو منٹ کے اندر ہی جو ہے نا چلیں پانچ منٹ سمجھ لی دیں اس کے اندر ہی جو ہے نا یہ گوگل سرویسز جو ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن کر دی گئی انٹرنیٹ بند ہو گیا یوٹیوب چینلز نہیں چل رہے تھے ٹوٹر نہیں چل رہا تھا اس پہ کوئی ٹوٹ وغیرہ نہیں کی جاری تھی میں نے سب سے پہلے تو فون کیا جو سرویس پروائیڈر نے وہاں پر مجھے لگا شیط میرے گھر میں کوئی پروبلم ہے کہ یہاں کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے جیسے میں نے وہاں پہ کال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ آٹومیٹک انہوں نے وہ اپنا ایک لگا رکھا تھا ریپلائے کہ جی یہ سارا سسٹم ڈاؤن ہے اور آپ لوگ انتظار کیجئے یہ وہ تو بس پھر ان سے بات کرنے کی کوئی وہ تھی نہیں کیونکہ ایک لمبی لائن تھی جو ان سے بات کرنے کے لیے لوگ بیٹھے تھے جب انہوں نے اپنا ایک میسیج پہلے ہی لگا رکھا تھا تو پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ خبر کو جو ہے وہ وی پیل لگا کے اور میں نے ٹویٹر کو دوبارہ چیک کیا پھر میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی بلکہ ایک وہ ہیں ایک دو جورنلسٹ ہیں انڈیا کے بھی ان کے میں نے دیکھے انہوں نے ویڈیو بنا دی تھی روہیٹ شرمائے کے انہوں نے بنائی تھی اور ایک آدھ لوگوں نے پھر یہ چیز کافی زیادہ سوشل میڈیا پر آ رہی تھی پھر میں نے بھی سوچا چلو میں نے ساری جو بھی اس وقت انفارمیشن آویلیبل تھی وہ جمع کر کے ایک دو لوگوں سے بادوی کی فون پہ پھر میں نے ویڈیو بنائی لیکن ویڈیو میں بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ نیوز ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیوز کنفرم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ سوشل میڈیا کیونکہ انہوں نے ڈاؤن کر دیا تھا تو اس وجہ سے اس خبر کو اور زیادہ وہ سٹرانگ ہو گئی وہ بات کہ کیا بات ہے جس کے وجہ سے سارا جو سارا سسٹم ہے وہ ڈاؤن کیا گیا ہے کہیں سے گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جی عمران خان کی وجہ سے کیونکہ اگر یہ یہ بول دیں گے کہ عمران خان کی وجہ سے ہم نے انٹرنیٹ کو ڈاؤن کیا تو بھی ان کی بڑی انسلٹ ہوتی ہے لوگ تو اس طرح کی یا کوئی بات جو پہلے کہا جاتا تھا نا کہ جی سمندر کے نیچے سے کوئی جا رہی تھی کیبل وہ کٹ گئی اس طرح کی بات بھی نہیں تھی تو یہ چیز پھر بڑھتی گئی اور کل شام میرے خیال ہے ساڑھے پانچ بجے سے یا پانچ بجے کے بعد سے یہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا تھا جو کہ آج صبح چار پانچ بجے تک ویسے ہی تھا اس کے بعد ٹھیک ہونا شروع ہوئے تو بس یہ بات پھر زور پکڑتی چلی گئی اور ایک کے بعد ایک نیوز آنے لگی اور ابھی بھی میری ایک دو جگہ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایک دو گھنٹے میں شاید کچھ نئی بات ہمیں پتہ لگے اور کچھ ایسی بات ہمیں معلوم ہو جس سے کہ کنفرم ہو سکے کہ آہ یہ آدمی جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے یا یہ کچھ بھی یہ بھی کہا گیا ہی جی فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے اب آہ ویسے تو پاکستان ظاہر ہے یہی کہتا ہے کہ آہ یہ دبائی میں رہتا ہے اور یہاں نہیں ہے داؤد ابراہیم پاکستان کہ یہ دعویٰ بھی ہے تو پاکستان یہ بھی نہیں مان سکتا کہ یہاں پر تھا اور یہاں پہ بیمار ہو گیا یا یہاں پہ کچھ کھلا دیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا ایشیو ہے کیونکہ ہمیشہ سے یہی کہا گیا کہ یہ تو دبائی میں حالکہ جعوید میاں داد کی بیٹی آہ بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے آ بھی سکتا ہے اور یہاں پہ ویسے بھی کسی قسم کی روک ٹوک ہے پہلے بھی یہ بات کی جاتی رہی کہ کراچی میں کلفٹن کے ایریا میں اس کا گھر موجود ہے اور وہاں پہ جو کافی زیادہ سیکیورٹی وغیرہ بھی انڈین میڈیا بھی دکھاتا رہے ہیں اور لوگوں نے بھی بات کی ہے کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جس کو کہ نہ تو ڈنائی کیا جا رہے ہیں نہ ہی کچھ اور کہا جا رہے ہیں لیکن ایک چیز اور چیز ہم نے دیکھا ہوگا افغانستان کے جو مارے جاتے ہیں لوگ خاص طور پر وہ جو کوئی گروپ چلا رہے ہوتے ہیں اس کے ہیڈ ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو کبھی ان کی بارے میں خبر آ جاتی ہے نا کہ ان کو جی فورسز نے مار دیا ہے یا ان کو کسی اور گروپ نے مار دیا ہے تو سم ٹائم وہ اپنی ایک ویڈیو ریلیز کرتے ہیں جس میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہیں پہاڑوں شانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں گنشن لے کے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی زندہ ہے کچھ نہیں ہے تو ایسی کوئی ویڈیو آ کر یہ بھی نکال سکتا ہے داؤدھ ابراہیم اور اس قسم کی کوئی ویڈیو دکھا دے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سامہ بن لادن کی نہیں ویڈیو دا کی نہیں ٹی وی دیکھ رہا ہے جی وہ آپ نے وہ بات تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ جو داشتگر جماتے ہیں وہ کہیں پہ بیٹھی ہوتی ہیں بلوچ اس کریت پسند ہو یا کوئی اور ٹی ٹی بھی بغیرہ ہو تو وہ کچھ نہ کچھ کبھی جاری کرتی ہیں not always but کبھی کبھی لیکن یہ جو داؤدھ ابراہیم کا case ہے اس میں انڈین میڈیا جو ہے وہ single-handedly story چلا دیتا ہے and then obviously they have so much big mouth that it goes like in the region everywhere ہر بندہ جو ہے اور particularly کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک جھکاؤ ہے اس حوالے سے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں وہ وہ مشکل میں آگئے جب بائیڈن صاحب نے کہا میں نہیں آرہا تو اس کے بعد انہوں نے کہیں ایک گروپ نے اس کو کہا کے ایسے کر دو کہ یہ چیز جو ہے نا وہ اس چیز کو اس چیز سے جوڑو جی وہ موڈی ہے تو ممکن ہے election آ رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی کشمیر کا ذکر کیا کہ جی کشمیر کے حوالے سے کچھ گروپس ہیں جس کو پاکستان کہ آپ کو بتا انسپیکٹر جنرل پنجاب نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ہوسٹائل ایجنسیز ہیں کبھی انڈیا کا نام نہیں لیا لیکن کئی لوگ کہتے ہیں یہ پیٹرن ایک ہے یہ چیز آپ کو تو نہیں لگتا کہ یہ ایک جو کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو مانتا ہی نہیں ہے پاکستان کا میڈیا نے کبھی بات ہی نہیں کی پاکستان نے کبھی بات نہیں کی انڈیا سنگل ہینڈلی اس کو اسٹیبلش کرنا جا رہا ہے تو یہ کس حد تک آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ کنفرم خبر نہیں ہے سو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نیریٹیو بیلڈنگ ہے یہ بیسکلی ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں کہ جی وہ موڈی صاحب کر سکتے ہیں ان کا میڈیا بنا رہا ہے بیانیاں سو حقیقت ہے حقیقت نہیں ہے پوائزن دیا یا نہیں دیا آپ اس کو کیسے لگتی ہیں کہ یہ جو پرائمس و موڈی کا یہ نیریٹیو بیلڈنگ اور خاص تک وہ جنرلیس جو ان کے قریب ہوتے ہیں and then they prolificate and then move on سر سب سے پہلے تو ہمارے میڈیا کو تو پرمیشن ہی نہیں کہ وہ کوئی اس قسم کی نیوز چلا ہے ہمارا میڈیا کچھ بھی ہو رہا ہو اس کو ایک خاص نیوز وہ دنیا میں کچھ اور ہو وہ عمران خان عمران خان اور نواز صریف ہمارے یہی چلا کرتا ہے آپ کبھی بھی اٹھا کے دیکھ لیجائے آپ کو بہت کم کوئی ایسی خبر ملے گی جو آپ کو سوشل میڈیا اور یوٹیوب اسی لیے لوگوں میں زیادہ پاپلر ہوتے جارہے ہیں کہ یہاں پہ ہر طرح کی بات کی جاتی ہے ہر طرح کی پیشہ کسی کو پسند آئے نہ آئے وہ ایک الگ چیز ہے اسی وجہ سے ہمارے ٹی وی چینلز کو لوگوں نے دیکھنا کم کر دیا ہے اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹینشن ڈائیوٹ کی جارہی تو صرف بہت سی چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں اگر امریکہ کے ساتھ کوئی ٹرمز ان کے ایسے ہوئے ہیں بھارت کے تو ضروری نہیں کہ ادھر سے اٹینشن ہٹانے کے لیے اس قسم کی کوئی بات کی جائے داود ابراہیم کی ایسے تو ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں اور ان کے جاتے پیچھے جو ہے وہ ٹی آئی خان میں ٹیک ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹی آئی خان کا ٹیک انہوں نے روکا نہیں صرف یہی دکھانے کے لیے امریکہ کو کہ جی ہمیں فنڈ چاہیے ہمیں ہتیار چاہیے ورنہ جو ہتیار آپ چھوڑ گئے تھے اس سے اب یہ ہمارے پر اٹیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے یہ تو کوئی بتا نہیں سکتا مگر بارال وہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے وہ لنک جو ہے وہ جڑتے نظر آتے ہیں مگر اس کا ارگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بات صحیح ہے اسی طریقے سے بھارت اس پوزیشن پر ہے جہاں پہ ان کی اکانومی ہے یا ان کی فارن پالیسی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ چھوڑی چھوڑی باتیں کہ جی امریکن پریزیڈنٹ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا یا آیا نہیں یا کوئی سی بات ہے اس کے لیے وہ اتنا بڑا بال کھڑا کریں گے کہ وہ کہیں سے داود ابراہیم کو نکال کے لائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہ خبر چل جائے گی تو اچھا اگر چل بھی جائے کتنے دن کے لیے لوگ بھولیں گے ایک دن دو دن تھی دن آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی نیوز کی کتنی لائف ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ترکت جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے اور اسی طریقے سے اگر ہمارے آرمی چیف کی بات جیسے میں نے کہا ان کے جاتے ہی جو ڈی آئی خنگ اٹیک ہو جاتے اور وہ بات بھی کر دے پیسوں کی اور ہتھیار کی گئے اور یہی پھر وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ یہاں لوگ کہہ رہے کہیں گے کہ جی آپ لوگ چلے گئے اور ہتھیار آپ افغانستان میں چھوڑ گئے اب اس کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑا ہے اور امریکہ ظاہر ہے فنڈ بھی دے دے گا اور ہتھیار بھی دے دے گا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپس میں لنک لوگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر جہاں تک دعوت ابراہیم کی بات ہے دعوت ابراہیم کو ہر جگہ پہ پاکستان نے یقینا سپورٹ کیا ہے پاکستان نے کبھی مانا نہیں ہمیشہ یہ کہا کہ وہ دبائی میں ہے تو ابھی بھی کہہ دیں کہ یہاں پیسہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ ہے آدمی تو دبائی میں موجود ہے لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں کی جا رہی مطلب کوئی اپنے صفائی بھی نہیں دے رہے کسی قسم کا ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کو میڈا کو جو آپ نے آرمی جیپ کی بات کی وہ تو جو انسیڈنٹ ہوا اس سے پہلے بھی بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ کی سنگل ایک انسیڈنٹ تو نہیں ہوا بہت ساری جگہوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغان جو تھے سیٹسنز وہ سویسائیڈرز بھی تھے وہ تو پہلے سنگل انسیڈنٹ پہلے لیکن میڈم انڈیا کے یو ای کے ساتھ بہت چیتہ لکات ہیں آپ نے دیکھا بھی حالی میں پرائم نسٹر موڈی گئے تھے بڑا ان کو ویلکم کیا بلکہ وہ پاپ ٹونٹی ایٹ میں ان کو جو مین جو ڈسکشن ہو رہی تھی پرائم نسٹر موڈی کو پہلی لائن میں بھی کھڑا کیا اور پلس ان کو بولنے بھی موقع دیا تو انڈیا یو ای کو کیوں نہیں کہتا کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ جاری کریں یا ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ ہے کے نہیں کوئی یو ای بہت بڑا تو نہیں چھوٹا سا تو یو ای ہے دبائی ہے ادھر ہر طرح کی وہ اگر وہاں سے سٹیٹمنٹ لے لیں کہ ہاں جی بھائی وہ انڈیا جو پاکستان کہتا لائن سے دبائی میں ہے لیکن وہ دبائی میں نہیں ہے تو اگر اگر انڈیا کو یہ یو ای سٹیٹمنٹ دے دے تو آپ کو نہیں مطلب مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بھائی وہ پھر انڈیا میں بھی نہیں ہے وہ دبائی میں بھی نہیں ہے تو وہ کہاں پہ ہے let's for example تو دبائی کیوں نے سٹیٹمنٹ دیتا یہ یو ای کی ایتھارٹیز کو سٹیٹمنٹ دے نہیں دینی چاہیے تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے سوالے سے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چیما صاحب اب سب سے پہلے تو آرمی چیف والی بات کو اتنا دل پہ نہ لیا کر میں ایک example دے رہی تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے دل کے قریب ہونا چاہیے بلکل سر بلکل آپ نے تو بہت ہی دل کے قریب رکھا ہے اب تو ذرا سا کچھ کام ہو تو آپ برا لگ نہیں نہیں بلکل صحیح لیکن سر بلکل بلکہ آپ نے بڑا اچھا ایڈیا دیا ایسا ہونا چاہیے اور یقینہ ان بھارت کو کہنا چاہیے کہ یو اے ای سے کہ آپ چیک کریں کہ یہ وہاں پر ہے دعود ابراہیم اور اگر ہے تو وہ وہاں سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اس کو دکھا دیں کہیں پہ کھڑا کر کے اور بتا دیں کہ ہاں جی یہاں پہ موجود ہے لیکن اگر وہ وہاں نہ ہوا تو تو بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور انڈیا کو ایسا کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے یو اے ای والے منع نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ایک ٹیررسٹ ہے اور اس کا کافی ٹیرزم کے اوپر کافی زیادہ اس کے اوپر الیگیشنز ہیں اور کافی حد تک صحیح بھی ہیں تو ان کو اس قسم کی چیزوں میں پڑھنا ہوگا لیکن کہاں تک بھارت کی گورنمنٹ یا یہ یہ بات کرتی ہے یا نہیں لیکن میں آئم شور کہ وہ یقیناً آپ کی ویڈیو دیکھتے ہوں گے اور ضرور اس چیز کو فالو کریں گے نہیں تو میڈم یہ جو کہنا میں ان کا جو ان کے جو کہا جاتے جن کی جس سے آپ بتا رہی تھی میہداد صاحب میہداد صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے یا کہ انہوں نے کوئی سوالے سے بات کی ہے بہت سارے لوگ ان تک پہنچتے ہوں گے کہ جی بھئی آپ کے ہے تو انہوں نے کوئی ایسے کہا ہے کہ میرے سمدھی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سار کوئی دو گھنٹے پہلے میں نے گوگل کیا تھا میہداد صاحب کا ویسے خیر میں داود ابراہیم کا ہی کہا رہی تھی تو میہداد صاحب کی اس وقت سٹیٹمنٹ نکل آئی تھی جو دو گھنٹے پہلے جب کیا سکسٹین منٹس ہوئے تھے اس قبر کو لگے ہوئے تو اس میں یہ ہی لکھا تھا کہ میہداد صاحب نے کہا ہے کہ جی میں داود ابراہیم کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں انہوں نے میڈیا کو یہ جواب دیا اب کون سے میڈیا کو جواب دیا پتہ نہیں یہاں کا تھا کہیں باہر کا تھا لیکن بہرحال یہ سٹیٹمنٹ ان کی موجود ہے اور یہ پہلے بھی وہ اسی طرح سے بات کرتے رہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ورنہ آسان ترین کام ہے میہداد صاحب کو بٹھایا جائے اور ان کا انٹرویو لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ جی بتائیے داود ابراہیم کہاں ہے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اپنے سمجھی کا ایڈرس انہیں نہ پتا ہو تو وہ بتا دیں ساتھی کوئی اگر وہ زندہ ہے اور اسے کچھ نہیں ہوا ہے تو ایک ویڈیو ریلیس کر دی جائے جو کہ ایسی ہو جیسے اسامہ بن لادن کی آتی تھی ٹی وی دیکھتا رہتا تھا تو اس کی بھی بھی ایسی کوئی لگا دیں ٹی وی دیکھ رہا ہو لیکن کیونکہ سر یہ جو پکچرز ہم لوگ یوز کر رہے ہیں آپ بھی اور میں بھی چاہے وہ تھم نیل میں ہو شو میں ہو یہ کئی سال پرانی پکچرز ہیں کئی سالوں سے ہم نے داود ابراہیم کی کوئی نئی پکچر نہیں دیکھی اب اس میں بھی انڈیا میڈیا کے کئی طرح دعوے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس نے پلاسٹک سرجری کرا دی ہے اور اس نے یہ کر لیا کر لیا خیر مجھے پلاسٹک سرجری کالی بات پر اتنا کوئی خاص بروسہ نہیں ہے اس لیے کہ ایسا فلموں میں ہوتا ہے کہ آپ کی شکل اکدم چینج ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ریال لائف میں بھی ایسا ہوتا ہوگا مگر یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو جو ہے وہ ایک جو کہا جا رہا ہے ہر طرف سے کہ ٹیرزم آپ نے آپ سے ختم کرے تب باتچیت ہوگی چاہے بھارت ہو چاہے دوسری کنٹریز ہو تو انہیں کہیں نہ کہیں جا کر اس چیز کو کلیر کرنا چاہیے اور ویسے تو ایک ایک کر کے آپ نے دیکھا ہے کافی ٹائم سے یہ اننون گن مین کر کے جو ہے کوئی مارتا جا رہا ہے جو ڈیفرنٹ ٹیررسٹ ہیں کسی کو رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے کسی کو کسی اٹیک کا ماسٹر مائن بتایا جاتا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا بات آگے بڑھ گئی اور اب جو انہوں کا نمبر آیا اور اس میں پہلا نمبر اس کا لیکن ابھی جب تک کنفرم نہیں ہوتا کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی ہے خاموشی تب آپ کی ساتھ والی کنٹریز تنا چلا رہی ہے تنا بول رہی ہے تنا کچھ کہہ رہی ہے اور اب بالکل چک بیٹھے ہیں یہ یہ بات بھی کچھ آ عجیب سی لگتی ہے نہیں وہ وہ میرا خیال ہے پاکستان کا میڈیا آپ کو بتے اس کے پاکستان جیسے آپ نے شروع میں کہا ہمارا پرابلم ہے ہم انورڈ ہیں ہمارے لیے دنیا میں کیا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لیے پرابلم بھی ہے عمران خان نواز شریف آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری الیکشن کمیشن چیف جسٹر سپریم کورڈ اس کے باہر ہمیں کچھ پتا نہیں نا اکانومی کی بات کرنی نا کسی اور چیز کی بات کرنی سو ہمارا میڈیا تو ان چیزوں میں لیکن لیکن ویسے بھی آپ کو پتا ہے جو مینسٹری میڈیا جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا تو آپ is considered credible platform سمجھا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی جہاں جہاں اپنی credibility ہے مینسٹری میڈیا کی تو کوئی credibility نہیں ہے بھارت پاکستان کا میڈیا کہا جاتا ہے کہ establishment کی line ڈو کرتا ہے political parties کی بھارت کے میڈیا کو کہا جاتا ہے یہ گودی میڈیا ہے میڈیا کا تو کوئی حال نہیں ہے وہ ہر طرف اپنی امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں کیسے دنیا میں وہ ایک میڈیا کا ہے لیکن ایک زیاری بات ہے یہ ایک headline تو create ہو گئی discussion اس وقت انڈیا کے اندر ہونی چاہیے دسکیشن ہونی چاہیے اس طرح کے لوگوں پہ اور مین میڈیا میں ہمارے ہیں بھی discussion ہونی چاہیے اگر ہم نے اس طرح کے لوگوں سے پیچھا چھوڑانا ہے ہم نے اپنی country کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے یا ہم نے progress کرنی ہے تو ہم اس طرح کے لوگوں پہ discussion بھی کرنی ہوگی تاکہ کچھ تو ہم سیکھ سکیں ورنہ تو یہ کچھ چلتا رہے گا جو ابھی تک چل رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت جو ہے وہ play کرتا ہے کہ جی دودھ ابراہیم کو پاکستان میں ڈال دو اچھا وہ انڈر ورڈ ڈان ہے 1993 کے کسی incident میں involved تھا لیکن ڈال پاکستان دو وہ انہوں نے جتنے بھی یہ gangster ہیں اب کیا مومبائی کے اندر gangster نہیں ہیں ابھی کیا اگلے دن بھی ہم دیکھ رہے تھے بی جے بھی کے کچھ لوگ تھے ان کے کمرے ان کے آفیس میں گھس کے لوگوں کو مار کے چلے گے شوٹ کر کے چلے گے سو یہ کراچی میں پاکستان میں ہم نے دیکھا مومبائی جیسے کراچی اور مومبائی کے ایک مماصلت کی جاتی ہے جی وہ بھی ایسا ہی شہر ہے وہ بھی ایسا ہی شہر ہے تو کراچی کے اندر بھی انڈر ورڈ چلتی ہے پتہ نہیں کس قسم کی ہے مومبائی کے اندر بھی چلتی ہے تو وہ انہوں نے سمپلی کہہ دیا جی وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بس اس کا لنک بنا دو جیسے بھی مرضی بنانا ہے مگر سر وہ سمدھی تو ہے نا وہ میاں داد صاحب کے اور دوسری بات یہ کیا چلے آپ حافظ صاحب کے لیے کہہ دی آپ کے کہ ہمارے سٹیزن ہیں ہم کیوں دینے مگر یہ تو انڈین سٹیزن ہے نا اس کو تو پکڑ کے حوالے کریں پیدھی یہ لو یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں پاکستان میں تو حوالے کیسے کریں گے مادم سر کہیں کچھ تو بتا پھر ثبوت دینا کہ نہیں ہے پھر میاں داد صاحب آ کے ایک بار بول دیں نا میاں داد صاحب بتائیں تو کہ سمدھی ہے کہاں میاں صاحب کی داؤدی پرہیم سے شادی تھوڑی ان کے بچوں کی ہوئی ہوئی ہے نا تو وہ تا اس میں آ کے اگر شادی تو دنیا کے کہنی حصے میں ہو سکتی ہے نا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ وہ پاکستان میں شادی ہوئی ہے بیٹی کی شادی پاکستان ہوئی ہے نا داؤدی پرہیم کی تو پاکستان میں نہیں ہوئی نا تو یہ تو نا اب اب اگر فر اگزامپل پاکستان کے لیٹس ہے پاکستان کے جی وہ ٹی ٹی پی کا بندہ جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا رہے کہتا رہے کہتا رہے تو دس دس میل کہ وہ انڈیا میں ہیں تو یہ جو چیز ہے وہ پاکستانی کہتے ہیں کہ یہ سنگل ہینڈلی انڈیا سے چلوایا جاتا ہے سنگل ہینڈلی تو اب پتہ نہیں یہ کس حد تک بات صحیح ہے لیکن یہ سنگل ہینڈلی صاف انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا ہے نا ہمیں چیک تو کرنا ہوگا صاف انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور بہت بار اس کا گھر بھی دکھائے گیا ہے جی کلفٹن پہ ہے اور یہاں ہے وہاں ہے اتنی سیکیورٹی لگا کے رکھی تھی آگے تک رینجرز لگے ہوئے تھے کوئی جا نہیں سکتا ہے سب کیزم بھی تو رہی ہیں اور کئی بار میڈیا میں بھی آیا ہے مطلب سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہے اپنے میڈیا سر اپنا میڈیا تھوڑی دکھاتا ہے آپ کیا بات کرنا ہے نہیں تو ابزاری بات ہے وہ کتنی کی اپنا میڈیا نہیں دکھاتا سر ہمارا میڈیا نہیں دکھاتا لیکن یہ سیونٹی کلفٹن جہاں پہ بین ازیر بھٹو کا گھر ہے اس کے اس پاس بتایا جاتا ہے تو وہاں جا کے چیک کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تک ہمارے اپنے جو میڈیا کے لوگ ہیں انہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ تو نہیں چیک کیا جا سکتا لیکن بات ساری یہی ہے کہ بار بار اگر کوئی بات اٹھ رہی ہے تو کم سے کم ان کے سمدھی سے تو پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا سمدھی کہاں ہے وہ کہہ دے کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے کسی اور جگہ دنیا کے دوسرے کونے میں بتا دے میاں دا سلام سے جب پوچھتے وہ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا آپ میاں دا سلام کیوں پسانا چاہتی ہیں بچارہ شریف آدمی ہے دیکھیں شریف آدمی ہے اس کے بچوں نے شادی کی ہے اس کا کیا لینا دینا ان چیزوں سے میڈم آپ بچارے کو آپ پسا رہی ہیں آپ کا دل ہے وہ جو تھوڑی بہت کرکر کمنٹری کرتا ہے جھوٹی موٹی وہ بچارہ توتلی سی کمنٹری کرتا ہے اس کمنٹری سے بھی جائے ہوگا ہے میں ضرور یہ چاہ رہی ہوں لوکیشن بتا دے بے شک بچوں نے شادیاں کی ہوں ماں باب بعد میں بھی بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور وہ کم سے کم یہ تو پتہ رکھتے ہیں کہ بیٹا بیٹی کہاں ہے کس شہر میں ہے اس کے سسور کہاں ہیں ساس کہاں ہیں ایسے تھوڑی کہ بس چھوڑ کے آرام سے بیٹھ گئے تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مسٹری ہے اور بہت سارے لوگوں نے میں نے دیکھا انڈین میڈیا کی اندر بھی بہت سارے لوگوں نے کہا یہ کنفرم خبر نہیں ہے لیکن بہت سارے جیسے وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اتنا چلا اتنا چلا اتنا چلا کہ وہ اچھا یہ بھی ایک سائنس ہے کہ آپ نے میڈیا کے پہلے ہوتا تھا میڈیا پہ جو خبر آتی تھی میڈم وہ جنللسٹ لے کے آتا تھا وہ کریڈبل ہوتی تھی وہ کہتا تھے جی میں اس جگہ پہ موجود تھا اب وہ جنللزم والا تو کانسیپٹی ختم ہو گیا بہت ساری جنللزم ہے اب سوشل میڈیا پہ آتی ہے خبر وہ سوشل میڈیا پہ اتنی چلتی ہے اس کو مینسٹری میڈیا کو پک کرنا پڑ جاتا ہے سار پہلی بات تو یہی کہ بلکل یہ میں نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا اور باقی لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اب یہ کنفرم نیوز نہیں جہاں تک آپ ان جنللزم کی بات کر رہے ہیں جو بیٹھتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں فلانی جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پہ دو لوگ یہ بات کر رہے تھے وہاں سے خبر لے کے آیا ان کو پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ جو اس طرح کی خبر لاتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر ان کو اٹھا کے لے جائے جاتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہشر نشر ہوتا ہے تو بیتر اور سیف سائیڈ یہ یہ کہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے چھپ کر کے اس خبر کو اٹھائیں اسی کو تھوڑا بہت چیک کریں اپنی طرف سے کہیں جا کر ٹیبل کے نیچے بیڑھ کے یا پڑھتے کی بھی سے چھپ کے خبر لانے کی کوشش نہ کریں تو انہا انسان خود خبر بن جاتے ہیں نہیں وہ آپ کی بات بھی صحیح ہے بہت سارے جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے لیکن میں بداروں کے ماضی میں پریکٹسز کیا تھیں دیکھیں کوئی بھی جنرلیس جب سینسٹیو انفرمیشن تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یا تو میڈیا چلاتا نہیں ہے ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں انڈیا میں بھارتی میڈیا کو گودی میڈیا ایسے نہیں کہا جاتا ہے ان کو بگوز آب وہ جو موڈی صاحب کی اتنی تعریف کرتے ہیں یا ان کے حاکمیں بولتے ہیں وہ کیا بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی سارا میڈیا بھی یہاں بھی گودی میڈیا یہ لیکن ہم نے ان کو نام نہیں دیا ہم نے اپنے میڈیا کو نام نہیں دیا گودی میڈیا ہنڈیا والوں نے اپنے میڈیا کو نام دے دیا گودی میڈیا پہلے ہوتا تھا انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ ہوتی تھی صحافی ہوتا تھا ریٹر ہوتا تھا اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنی چیز دسکس کر رہی ہے لاکھوں لوگ کروڑوں دسکس کر رہے ہیں how can you avoid it basically سوال تو یہ ہے that is why میڈیا کو پک کرنا پڑتا ہے اس کو لیکن سر تب ہی تو ہمارے جنرلس جو ہیں کئی ان کی جانیں بچنا بھی شروع ہوئی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے وجہ سے